جیپور سنبھاگی آیوکت کے سی ورما نے رازدانی کے کانوتا میں شیلٹر روم کا دورہ کیا سنبھاگی آیوکت کا پانس دن میں یہ تیسرا دورہ تھا جہاں انہوں نے سرمکوں سے باتشید کی اور اپخند پرشاسن کی اور سے کی جا رہی ویوستاؤں کی چاندکاریلی اس کے بعد سنبھاگی آیوکت نے شیلٹر روم میں ویوستاؤں کا جائجہ لیا اور سنتوستی جتائی ہے وہاں ہی اس دوران بیہار کے پرواسے سرمکوں نے سنبھاگی آیوکت سے گھر بھیجنے کی مانگ کی ہے جس پر انہوں نے گروہوار کو گھر بھیجنے کا بھروسہ دیا ہے پرسو مٹکے کے آدیش دیو تھے مٹکے رکھے ہوئے ہیں پانی بھرا ہوا ہے کھانے کی شکایتیں تھیں کھانے کے لیے یہی ہلوائی بیٹھا دیا ہے وہی کھانا منا رہا ہے یہی لوگوں کھلا رہا ہے یہاں پر بیہار کے کافی لوگ ہیں سات سو بیہار کے ہیں کل سوبر ٹرین جاری ہے دس بجے ان کو آسفت کیا گیا ہے کل سوبر ٹرین میں ان کو بھیج گیا جائے گا ڈیو پی کے لگا تھا بسے جاری ہیں آج بھی سوبر سے آٹھ بسے جا چکی ہیں اور بسے لگے بھی یہ جتنے ڈیو پی کا مزدور ہے سب کو بھیجا جا رہا ہے چھتیس گھٹ کے بھی چھتیس یا تیس مزدور بتا رہے ہیں ان کو بھی آج بس لگا کر کے ان کو سکتیس سوبر ٹرونے کرتے ہیں یہ مانیے سیہم صاحب کے لیل دیش میں یہی پیاس رہا ہے ہمارا کی کوئی مزدور شرک بھی نہیں چلے پیدا نہیں چلے یہاں تھا سب کو مزدور کو سوید آنسار کبھی مزدور بنگال اور اوڈیسا کے بھی ہیں یہاں پر اوڈیسا کے نظر نہیں ہے یہاں بنگال کے ہیں بنگال کے بھی گاڑی جاری ہے کل جائے گی ٹرین جائے گی یہاں کے ٹرین جاری ہے ان سب میں ان کو روانے کریں جتنے بھی ایڈ سوبر جب سے یہاں پر شیلٹر روم بنایا گیا ہے اب تک کتنے پرواشی مزدوروں کو بھیجا جا چکا ہے اب یہ ایڈیٹ میں سکھا نہیں ہے لیکن روز ہی ہزار بارہ سو ہزار بارہ سو روز جا رہے ہیں ہاں سے